بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جرس کیسے آپ جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹونٹی تھرڈ اکتوبر لوگ ایٹ جس کے بارے میں چانسز تھے کہ شاید لیٹ ہو جائے بٹ لیٹ نہیں ہوا اور ایز پر شیڈول ٹونٹی تھرڈ اکتوبر یعنی کہ سنڈے کو جو کرنٹ آپ کا لوگ ایٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ جیسے کہ آپ کو پتا کہ آج فرائیڈے ہیں تو ہمارے پاس ٹو ڈیز ہیں اب سوال پہلا یہ کہ کیا دو دن میں اس کی تیاری پوسیبل ہے یہ نہیں ہے اگر ہم دو دن میں اس کی تیاری کرنا چاہے تو اس کی تیاری کس طرح کی جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی جو نیو اس میں ایک آرہا ہے ایک امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ایٹ کے اندر نیگٹیو مارکنگ انٹرڈیوز کروائی جا رہی ہے اگر اس میں نیگٹیو مارکنگ انٹرڈیوز ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ جو کچھ سوال بائے چانس بیس پچیس ایسے تک لگا کے کر لیتے تھے اب وہ چانس بلکل ختم ہو جائے گا تو اب جہاں پہ پہلے پچاس پہ آپ لوگ اس کو کر کے پورے پاس ہو جاتے تھے تو نیگٹیو مارکنگ کی وجہ سے جتنے سوال غلط ہوں گے اس کے نمبر کٹیں گے بھی سی لیکن اس لگ ایٹ پہ یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے تو یہاں پر اب آپ کوشش کریں کہ اسی لگ ایٹ کے حوالے سے اس کو کلیئر کر لیں لیکن بات پھر وہیں پہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے دو دن کا کیا دو دن میں لگ ایٹ کی تیاری پوسیبل ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس طرح ہے کس طرح ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں ایک چیز پہلے سے کلیئر کر لیں کہ ایم سی کیوز یاد کرنے سے کبھی بھی لگ ایٹ پاس نہیں ہوگا پیپر ہمیشہ کنسپچل آئے گا اس سارے معاملے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ٹو ڈیز سیشن سٹارٹ کی ہے جو کہ آج سیون سے ٹین پی ایم تک ہوگا اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوگا موسٹ ریپیٹڈ کوششنز کا سکس ٹو سیون آج ہم انشاءاللہ جو موسٹ ریپیٹڈ کوششنز کون سے ہیں یہ موسٹ ریپیٹڈ کوششنز وہ ہیں جو ایکزیم کے اندر بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں موسٹ ون ففٹی سے ٹو ہنڈڈ کوششنز ہیں جو کئی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں پہلا سیشن موسٹ ریپیٹڈ کوششنز کا ہوگا تاکہ بچے جو اول پیپر کے کوششنز آرہے ہیں اس سے تھوڑ سے فیملیر ہو جائے سیون ٹو ٹین آج فرائیڈے کو کلاس ہے اور اس کے بعد کل انشاءاللہ اس کے جو کلاس ہوگی وہ ٹو ٹو فائیو پی ایم اس سے پہلے ون آر جو ہے وہ بھی ایک پیپر ہوگا تاکہ بچوں کی مزید تیاری ہو جائے یہ دونوں جو پیپر ہیں آج اور کل کا پیپر یہ پاس پیپر کے حوالے سے ہے اور یہ جو ہمارا سیجر ڈے اور فرائیڈے کے حوالے سے ہم نے تھری تھری آر کا کلاس رکھا ہے ففٹی ففٹی مارس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے ففٹی مارس کا سلیبس انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے اور ففٹی مارس کا سلیبس آج کور کریں گے اس ففٹی مارس کے سلیبس میں ایک تو سب سے موسٹ اپورٹن چیز ہماری سی پی سی جس کے ٹونٹی مارس ہیں اس کو ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ موڈرن جورسپورڈنس ہے اور ساتھ اسلامک جورسپورڈنس ہے فائیو فائیو نمبر ایچ تو ٹوٹل ہمارے تھرٹی نمبر یہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا ہمارا سلیبس ہے اس میں ایک جو لیڈنگ کیسز کا ٹیبل ہے وہ فائیو مارس کا اور اس کے ساتھ ہمارا انڈرنیشنل لاؤ کا جو پورشن ہے فائیو مارس کا ہم نے وہ کرنا ہے اور ساتھ ہی لیگل ایتھکس ٹین مارس تو آج کے لیے ہمارے یہ ففٹی نمبر ہیں اور اس کے بعد کل کے لیے ہمارا جو ففٹی مارس کا سلیبس ہے اس میں کیو ایسو جس کے ٹونٹی مارس ہیں پی پی سی جس کے ٹونٹی مارس ہیں کونسٹیٹوشن جس کے ٹونٹی مارس ہیں اور اس کے ساتھ سی آر پی سی جس کے ٹوئنٹی مارکس ہیں تو اس طرح ٹوٹل سوری ان کے کانسٹویشن اور سی آر پی سی اور پی پی سی ٹینٹن مارکس ایچ ہیں تو اس طرح ففٹی مارکس کا سلیبس ہمارا کل ہوگا اور ففٹی مارکس کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ آج ہم اس کو انشاءاللہ کور کریں گے اب بات پھر وہی پہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے کہ دو دنوں میں ہماری تیاری ہو جائے کہ دو دن میں تیاری پوسیبل ہے بلکل ہو سکتی ہے کوئی اتنا اس میں مشکل نہیں ہے آپ سب لوگ اللہ بی کے حوالے سے لا کو کچھ نہ کچھ ٹیچ کر چکے ہیں بہت سے کوئسٹنز کومن سینس کے اوپر بیس کرتے ہیں جنرل ایبلٹی کو اوپر بیس کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ سی پی سی کے حوالے سے فور ٹو فائیو پیجز کے شارٹ نوٹس ہیں جس کے اندر جو میں نے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ سارے لکھ دی ہیں اسی طرح مورڈن جورسپوڈنس اسلامی جورسپوڈنس ان کے چھوڑے چھوڑے ٹیبلز بنا دی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو موسٹ ریپیٹڈ ہے اس کو اس تمام چیزوں کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ تیاری لیکن اس کا فائدہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ لیکچرز لکھیں گے لیکچرز سنیں گے کیونکہ لیکچرز کے ساتھ اگر آپ یہ نوٹس دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا بغیر لیکچرز کے اس نوٹس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس جس یہ لکھ ہوگا کہ جب آپ یہ 5 ہیں یہ 10 ہیں یہ 5 ہیں اب 5, 10, 5 سیکیورٹی کونسل ساتھ لکھا ہوا ہے جب آپ لیکچرز سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 5, 10, 5 بیسکلی کیا ہے سیکیورٹی کونسل کے ٹوٹل میمبرز اور اس کے بعد پرمنٹ میمبرز اور نور پرمنٹ میمبرز ہیں تو اس طریقہ کار کے مطابق آلموسٹ کوئی فائیو ہنڈرڈ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو ہم نے ڈرا آؤٹ کیے ہیں کہ جو انشاءاللہ اس میں سے اتنا سلیبس کور ہو جائے گا کہ آپ کو جو پاسنگ کرائیٹیریہ ہے لاؤگ ایٹ کے حوالے سے وہ فلفل ہو جائے گا تو یہ کلاس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی کلاس جو ہوتی ہے وہ فیزیکل بھی ہوتی ہے آپ لوگ فیزیکل یہاں پہ آ کر کلاس لے سکتے ہیں زوم اپلیکیشن اس پر بھی کلاس ہے لیکن وہ لوگ جو اب اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آؤٹ آف سٹی ہیں فیزیکل ہی نہیں آ سکتے تو وہ زوم پہ آ سکتے لیکن اگر نیٹ ورک کا ایشو ہے زوم پر بھی نہیں آ سکتے تو آج کی کلاس انشاءاللہ رات بارہ پی ایم تک ریکارڈڈ فارم کے اندر تمام لوگوں کو پروائیڈ کر دی جائے گی اس طرح جو کل کی کلاس ہوگی وہ چھے پی ایم پہ ریکارڈڈ فارم میں سب کو پروائیڈ کر دی جائے گی مزید آپ سب لوگ جانتے ہوگے کہ ایک فائیو آر کا ہمارا لیکچر ہے یہ بیسیکل ہی پورے لاغ ایٹ کا جو سلیبس ہے اس کو کور کرتا ہے جس سنگل لیکچر ہے اور پورے لاغ ایٹ کے سلیبس کو کور کرتا ہے تو اس تھری آر کے ساتھ ساتھ کیونکہ دو دل اگر آپ پورے طریقے سے دیں تو پھر تیاری آپ کی بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے ابھی تک جتنے بھی لاغ ایٹ آئے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پیپر اس فائیو آر کے لیکچر سے آیا ہے جتنے سنڈر آپ بھی ہمارے ساتھ ریجسر ہو چکے ہیں یہ بھی ہو رہے ہیں تو یہ فائیو آر کے جو لیکچر ہے ہم تمام لوگوں کو اللاؤ کر دیں گے تاکہ وہ تمام لوگ فوراں فوراں اپنی جو تیاری ہے اور جو فرس سیکنڈ اٹیمٹ والے ہیں تو ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ دو دن اچھے طریقے سے تیاری کرتے ہیں تو بڑے آرام سے اس اٹیمٹ کو لے بھی سکتے ہیں اور یہ دو دنوں میں اس کی تیاری مکمل ہو بھی سکتی ہے دو دنوں میں اگر آپ جسٹ فائیو آر کا یہ لیکچر یہ تھری تھی آر کے جو ہمارے ابھی کرنٹ لیکچرز آنے ہیں اگر آپ یہ دو چیزیں سنتے ہیں الیون آرز بنتے ہیں آج سے لے کر سنڈے کی موردنگ تک آپ کے پاس تھرٹی سکس آرز ہیں اگر آپ سونے کے چھے چھے گھنٹے بھی نکالے تو پھر بھی آپ کے پاس بیس بائیس گھنٹے ہیں آپ کے پاس تو جب آپ لوگوں کا چھے مہینے کا کرائیٹیریا چھے مہینے کا جو آپ کا سارا میٹر ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ دو دن محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو میرے خواہ میں دو دن محنت کر لینا دو دن خود کو بھی آرام کر لینا چھے مہینے کی ٹینشن لینے سے انتہائی زیادہ بہتر ہے تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارے امپورٹنٹ کسٹنز وغیرہ یہ ہم نے بھی ریڈی کر لی انشاءاللہ جو بچے بھی یہ کلاس لیں گے اور جو آن لائن والے بچے ہوں گے ان کو بھی ہم یہ تمام چیز پروائیڈ کر دیں گے تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی تیاری کو بہتر طریقے سے کر سکیں